اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں جی میرر فرم کو ڈیکوریٹ کرنے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے میرر کا کور کر لیا ہے پیپر کے ساتھ اور یہاں پر میں سپری پینٹ کا استعمال کروں گی میں نے لیا گولڈن کلر کا سپری پینٹ اور میں نے اس کی پوری بانڈی کو گولڈن کلر کر دیا آپ جی پینٹ کو ڈرائی ہونے کا انتظار کرنا ہے اور یہ سینٹل با پیپر ریموو کر دیا کافی گندہ ہو گیا جاتا چینج کر دیا تو اس کی اب ڈیکوریشن ہم کریں گے پستہ شل کے ساتھ تو جیسا کہ سردیاں گزری ہیں ڈرائی فرود کا سب نے بہت استعمال کیا ہے تو میری امی کے ہاں بھی پستہ تھے تو انہیں کھا لیا اور چھلکے میں لیا کٹے کر چھوڑے وہ ایک لگ بات ہے کہ میں لیا بچائے نہیں تو مجھے جی چھلکے دے دی انہیں کہ چلو تم اس سے کام چلا ہو تو میں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے تو ہم اسے ڈی آئی وائی کر لیں گے تو آج دیکھیں کام آگے تو میں پستہ شل کو سٹک کریں یہاں پر فیبرک گلو کے ساتھ آپ کوئی بھی سٹرونگ گلو استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس ہیٹ ایکس ہے بی اٹھ انڈرڈ ہے سیون انڈرڈ ہے بہت اچھا ورک کریں گی یہاں آپ گلو گن سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے نیٹ لک نہیں آئے گی جیسے کہ یہ فیبرک گلو آپ کو یہاں پر وائٹ وائٹ نظر آرہی ہے لیکن خوشک ہونے کے بعد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اور اس کی بڑی نیٹ لک آتی ہے تو یہاں پر جی میں نے پستہ شل کی ہیپ سے فور لیوز والا فلاور بنایا اور اس کے سینٹر میں میں ایک گولڈن کلر کا موتی لگا دوں گی جس سے اس کی لک بہت پیاری آئے گی فل فلاور ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں یہ تو کمنٹس میں ضرور بتانا یہ بہت ہی آسان سا ڈی آئی وائی آپ کو کیسا لگا اور آپ کی بھی اگر کوئی فرمائش ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور پوری ہمارا ماسٹر پیس تیار ہے دیکھو کیسی سٹیٹک لک آئی ہے اس کی پہلے اس کی دیکھیں حالت اور آپ دیکھیں کیا سے کیا کر دیا تو تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنے سال پرانا میرر ایفرٹ تھا تو ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی اور ہم نے اسے خوبصورت بنا دیا ہاتھ سے بننی چیزیں اس لیے تو ہمیں زیادہ ایٹریک کرتی ہیں تو ہاتھ ہاتھ سے کام کرنے امید کرتی ہوں کہ آج کا ڈی آئی وائی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ